اسلام علیکم فالوئرز کیسے ہیں میں ہوں عظیم خان ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ آج ایک سیلڈ بنانے جا رہا ہوں وہ اپنی مزے کا سیلڈ بنتا ہے شریم پھائیہ سیلڈ اور اپنے تھائی پھائیہ سیلڈ بھی کھایا ہوگا وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے وہ کچھے پھائیہ سے بنتا ہے اور جو میں بنا رہا ہوں یہ پکے ہوئے پھائیہ سے بناتے ہیں اس کے لیے جو سب سے پہلے تھا ہمیں شریم پھائیہ پھائیہ چاہیے پھائیہ کی ہم نے پیوری کی ہوئی ہے بیٹ روڈ پیوری چاہیے گرین آلیو بلاک آلیو بیٹ روڈ ٹومیٹو اور لیٹسز وغیرہ یہ آپ کے اوپر آپ ایک گرنش اور اس کی جو پریزنٹیشن ہے یہ آپ اپنے حساب سے جیسے چاہیں وہ کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں اس کے اندر یہ پراؤن کو ڈائس کر کے ڈال دی ہیں تقریباً تین سے چار پراؤنز ہیں اور ساتھ ہی میں ڈالوں گا پھائیہ یہ بھی ہم نے ڈائس کیا ہوا ہے تقریباً یہ دو چمچ میں ڈالوں گا اس کے ساتھ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے پیوری پیوری بھی میں ڈالوں گا دو چمچ beiden دو چمچ پوانی یہ ڈال دیوں ہم نے پیوری اور ساور کریم ساور کریم بھی ہم ڈالیں اس کے ڈالیں گے انزчики ساور کریم ساور کریم وہ behavior ہم میں تقریباً دو چمچ پیوری ڈالوں گا یا دیکھیں زبردہ ساور کریم کا آپ کہ ہوتا ہے کہ اپنی ٹیس ہوتا ہے ساروکڑیم تی سپون ڈالوں گا اس کے اندر پارسلی چاپ پارسلی پنچ آف بلیک پیپر بلیک پیپر پنچ آف سالٹ پنچ آف سالٹ چار سے پانچ منٹ دلیں اس کے گرین آلیو سلائس کر کے یہ ڈال دیئے ہم نے اس طرح تین سے چار ہی ہم آلیو جو ہے بلیک اس کے اندر ڈال رہی ہیں اور لیمن جیوس میں لوں گا اس سے ساتھ تقریباً دو ٹی سپون اور اس کو ہم کر لیں گے اچھی طرح مکس یہ دیکھیں مکس کر لیں اور یہ دیکھیں یہ ایسا ہو جیے اچھا یہ دیکھیں یہ اس شیب میں آجے گا اب میں ڈالوں گا اس کے اندر چند لیو لیکس کی لیو بلکل ایسے سلائس توڑکے ڈالنے ہیں اس کو نا کے آپ نے اس کو کاٹھنے چھوٹا چھوٹا اس کو ایسے توڑ لینا ہے کورینڈر لیو 3 سے 4 کورینڈر لیو ڈالیں گے اس کے اندر اگر آپ کے پاس سویا ہو سویا ہمارے پاس سویا مل جائے تو وہ سب سے بہتر ہے وہ بھی آپ ایک بانچ اس میں ڈال سکتے ہیں یہ اتنا سا میں لیکسس ڈالا ہوں سم رویڈ کلر لیکسس وہ بھی اسی طرح توڑ کے چھوڑا چھوڑا آپ نے اس میں ڈال لینا ہے یہ دیکھیں میں نے نائف نہیں یوز کی اس میں یہ زبردست ہو گیا ہے اب اس کی کر لیتے ہم پریزنٹیشن اور پریزنٹیشن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پریزنٹیشن اگر اچھی نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے چلیں گی اب ہم اس کو پلیٹ کے اندر لگا لیتے ہیں پلیٹ آپ اپنی مرضی سے چوز کریں بیٹر ہے کہ آپ وایٹ ہی چوز کریں کیونکہ وایٹ کے اندر جتنی اچھی پریزنٹیشن ہوتی ہے وہ کسی کے اندر نہیں ہوتی ہے دیکھیں ہم نے یہاں سے بنایا اس کو یہ لگانے جاری ہے مولڈ کے اندر کوئی بھی مولڈ آپ اپنی مرضی سے لیں آپ اپنی مرضی سے پریزنٹیشن کر سکتے ہیں میں آپ کو تھوڑا اپنی مرضی سے اپنے سٹائل سے بنا کے دے رہا ہوں یہ چیز یہ آپ نے ایسے مولڈ میں اچھی طرح پرس کر کے ہلکا سا تاکہ یہ دیڑھ جائے لگا لینا ہے یہ بلکل یہ دیکھیں ایسے آپ نے لگا لینا ہے اس کو ایسے چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد لگانی ہے ہم نے اس کے ساتھ بیٹ روٹ پیوری آپ اپنی مرضی سے لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں توڑا کر لیتے ہیں اس کی پریزنٹیشن پریزنٹیشن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اچھی ہونی چاہیے اگر آپ کی پریزنٹیشن اچھی نہیں ہے تو سنجھیں پلیٹ آپ کی اچھی نہیں ہے ریڈی لیٹس سمال پیسز بلک آلیف پریزنٹیشن آپ کی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خوبصورت ہونی چاہیے آپ کی پلیٹ لگے تو پتہ چلے کہ پلیٹ لگی ہویا اسی طرح میں کہتا ہوں ٹماٹو ڈائس ٹماٹو آپ نے دینا ہے یہ ہمیں ایسے رکھیں یہ ہے کیپرز 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 کا آپ کو پتہ ہے کہ اپنی ٹیسٹ ہوتا ہے کیپرز چیز اور آپ کو پتہ کہ پیٹا چیز کا اپنی ٹیسٹ ہے ہم نے پیٹا چیز لگانی ہے اب جی لیمن سیگمنٹ لیمن سیگمنٹ آپ نے کی پریزنٹیشن میں ڈالنے یہ اور یہ ایسے ساور کریم دیکھیں ایسے اچھا تو آپ کے تھوڑی سی اپنے دینی ہے ساور کریم ایک تیز کی آپ کا بنائے گی اور پریزنٹیشن بھی بنائے گی اور پاسلی کے بانچ دیتے ہیں میں نے جیسے کہ بتایا ہے اگر آپ کے پاس سویا سویا ہو تو کیا ہی بات ہے آپ کو پتہ ہے کہ سی فوڈ کے ساتھ سویا بہت زی بردہ سمیچ کرتے ہیں یہ آپ کا بلکل تیار ہے پریزنٹیشن تیار ہے آپ کا سوائے جڑڑ بلکل تیار ہے تو یہ اور اسی کے ساتھ عظیم خان کو دیجئے اجازت آپ نے دیکھا کتنی اچھی پریزنٹیشن تھی آپ نے ہمیشہ پریزنٹیشن کے اوپر بہت کیال کرنا ہے میں ہمیشہ نئے سوٹنٹس کو بھال کہتا ہوں کہ آپ جو بھی چیز بنائیں ٹیسٹ بعد میں دیکھا جاتا ہے سب سے پہلے پریزنٹیشن دیکھ جاتی ہے اگر آنکھوں کو اچھا لگے گا تو آپ کو لازمی پھر آپ کو کھانے میں بھی اچھا لگے گا آنکھیں جو سپورٹ کرتی ہیں ہیلپ کرتی ہیں آپ کو آپ کے ٹیسٹ کو تو پریزنٹیشن اس کی بہت اچھی ہونی چاہیئے کھانے کی جو بھی آپ بنائیں ہمیشہ سے عظیم خان کو دیجئے اجازت میرے یوٹیوب چینل اور ٹک کا ضرور فالو کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ